اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں یسرا اور آج آپ کے لئے لے کر آئے ہوں بہت ہی فائدہ مند آج کی ویڈیو ہے رمضان سٹارٹ ہونے والے ہیں ہر کسی کمانڈا پٹی یعنی سموزہ پٹی کی ضرورت ہوتی ہے رول بنانے کے لئے یا سموزے بنانے کے لئے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں مونٹونز بنتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں گھر میں ایزی لی کے جس میں آپ کا جو میدہ ہے وہ بھی ویسٹ نہ ہو اور بہت ہی ایزی ٹکنیک ہے جو آپ کو سکھانے والی ہوں آج بہت ہی ایزی طریقے سے آپ بہت ساری بنا سکتے ہیں اب تو بہت زیادہ ایکسپینسیف بھی کرتے جا رہے ہیں مانڈا پٹی باہر تو بہت ہی ایزی ہے تھوڑے سے میدے کے ساتھ آپ ایک کلو آسانی سے بنا سکتے ہیں اور بہت ہی ایزی ہے محنت کم ہے اور جو ویسٹ ہو رہا ہے ہوتا ہے آپ کا میدہ وہ بھی ویسٹ نہیں ہوگا بہت ہی ایزی ہے اور اتنی زبردست بنتی ہے کہ باہر کی بھی کیا لے کے بناتے ہوں گے آپ بہت زبردست گھر کی بنتی ہے تو ایک دفعہ ٹرائے ضرور کیجئے گا میری ریسپی کہ آپ نے کس طریقے سے بنانی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے سب سے پہلے یہ دو کب میں نے لیا ہے دو کب میں نے بڑے والے نہیں چھوٹے والے کب دو کب میں نے لیا ہے اور پھر اس کے لئے میں نے ایک چمچ نمک ڈالا ہے اور ایک ہی کب پانی لیا ہے جس سے میں گوند رہی ہوں جیسے میں نارمل ہم گھر میں اپنی پراتے یا روٹی کا آٹا گوندتے ہیں اسی طریقے سے میں گوند رہی ہوں اس کو آپ نے زیادہ سخت نہیں رکھنا ہے نہ ہی زیادہ نرم رکھنا ہے جو نارمل آٹا ہم گوندتے ہیں روٹین میں روٹی کا بس اسی طریقے سے آپ نے اس کا آٹا گوندنا ہے اور یہ میں نے میدہ لیا ہے بس اس میں نمک اور پانی ڈال کے میں اس کا آٹا گوند رہی ہوں ٹھیک ہی جی اس کو بنا کے آپ آرام سے ایک مہینے کے لئے فریز کر کے رکھ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اس سے بنایئے اب اس سے بنا کے رکھ لیجئے رمضان میں صرف تین دن رہ گئے ہیں بنا کے رکھیں اس کے بعد آپ اس کو سموسے وغیرہ آپ کو جو بھی بنا رہے ہیں ایزیلی بنا لیجئے اس طریقے سے دیکھیں میں نے ہاتھا کوندہ ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں فنگر سے کہ نہ زیادہ سخت ہے نہ زیادہ نرب ہے اس کے بعد میں اس کو آدھے گھنٹے کے لئے ریسٹ رکھ کے لئے چھوڑ دوں گی اس کو ٹھیک ہے ریسٹ دیا میں نے اس کے بعد میں اس کو تھوڑی سی مکیاس میں اور لگائی ہے کھولنے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد ٹھیک ہے جی اس طریقے سے بالکل سوفٹ سا اچھا سا ہمارا جب آٹا ریڈی ہو جائے گا پھر ہم اس کا کام سٹارٹ کریں گے اب ہم نے کلین سافیس پہ ہم نے سب سے پہلے جو آٹا ہے جو میدہ ہے وہ ڈسٹ کرنا ہے اس کے بعد اسے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے لینے ہیں میں پہلے پانچ پیڑوں سے بنا رہی ہوں یہ میں نے آٹھ پیڑوں سے بھی بنایا ہے آپ جتنے پیڑوں کے ساتھ بنانا چاہے ہیں بنا سکتے ہیں اور میں آپ کو اس کے دو طریقے بتاؤں گی سب سے پہلے آپ نے چھوٹے چھوٹے یہ پانچ پڑے بنانے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اتنا بیلنا ہے کہ بلکل باریک سے بیلنا ہے اچھا سا میدہ ڈسٹ کرتے جائے اور اچھے سے اس کو بیلنا ہے بلکل باریک روٹیاں بنانی ہیں آپ نے ٹھیک ہے جی جتنی عام باریک روٹی بنا سکتے ہیں آپ نے اتنی باریک اس کی روٹی بیلنی ہے ٹھیک ہے جی اس کی دو ٹیکنکس بتاؤں گی آپ کو میں کہ کس طریقے سے آپ آرام سے اس کو الگ کر سکتے ہیں ایک کے بعد ایک کے اوپر سے اور اس کے علاوہ ایسا طریقہ کہ جو اگر آپ بہار سے پٹیاں گر لیتے ہیں تو وہ لوگ بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ گولڈ روٹی ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد سائٹس کے جو کنار ہیں وہ ویسٹ کر دیتے ہیں تو یہ یہاں پہ آپ کا میدہ ویسٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ یہ نورمل ہم گھر کے طوے میں بنائیں گے ٹھیک ہوگیا جی اس کے بعد میں دوسری روٹی بیل رہی ہوں اسی طریقے سے میں پانچ روٹیاں مل لوں گی اور میدہ ویسٹ کر کر کے میں ایک کے بعد ایک روٹی کو اس کے اوپر رکھ دی جاؤں گی ٹھیک ہے جی اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے پہلی روٹی کے اوپر میدہ ویسٹ کر کے دوسری رکھی ہے اب آپ کے سامنے تیسری رکھ رہی ہوں میدہ ویسٹ کیا ٹھیک ہے جی اوپر سے چھرکا ہے اس کے بعد میں نے تیسری روٹی رکھ دی ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے میں نے پانچ روٹیاں آپ کے سامنے میں اٹھا اٹھا کے آپ کو دکھا رہی ہوں بلکل باریک روٹیاں بنائی ہے اور یہ پانچ روٹیاں میں نے پانچوں کی پانچوں میں آپ کو اٹھا کے دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ بنا گئی لیتی پانچوں میں ادھا ڈسٹ کر کے اس لیے رکھی تھی تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ چپ کے نہیں اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ میں ادھا ڈسٹ کرنا ہے سرفیس پہ اس کے بعد آپ نے پہلی روٹی رکھنی ہے اس کے بعد اس پہ آپ نے آئل برش کرنا ہے ٹھیک ہے جی اچھی طریقے سے آپ نے ہر روٹی پہ آئل برäusھ کرنا ہے سب سے پہلے ایک روٹی پہ میں نے آئل برسھ کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کے پر اس پہ میدد چھرکوں گی ٹھیک ہے اس طرح سے پھر اس کے بعد اس پہ واپس دوسری روٹی رکھ رہی ہوں دوسری روٹی کے بعد بھی میں اس کو اس کے اوپر آئلنگ کروں گی اچھے سے پھر واپس میدد چھرکوں گی اور پھر تیسری روٹیاں رکھوئی آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں تین روٹیاں میں آپ کے سامنے رکھ کے آپ کو دکھا چکے ہو اسی طرح سے میں اپنی پانچوں روٹیاں رکھ لوں گی اور آپ چاہیں تو آپ آٹھ دس جتنی چاہیں ایک ساتھ روٹیاں کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے آئستہ ہاتھ سے بلکل ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو بیلنا شروع کرنا ہے اور جتنا لمبا ہے آپ اس کو اور بیل سکتے ہیں جتنا بڑا آپ اس کو اور بیل سکتے ہیں آپ بیل لیجئے ٹھیک ہے جی یا تو پھر آپ نے جو ساموسے پٹی کا جو سائز ہوتا ہے نا اس حساب سے میں اندازن اپنے سائز کاٹ رہی ہوں نہیں تو پھر جو آپ لوگ ساموسہ بناتے ہیں آپ کو آئیڈیا تو ہوگا کہ کتنے انچ کی ہوں گی بنتی ہے ساموسے کی یہ میں نے اس طریقے سے دو نشان لگائے ہیں اور اس طریقے سے یہ میں نے پٹیاں کاٹ لی ہیں ساموسے کی جو پٹیاں ہوتی ہیں اس شیپ میں یہ کام میں نے اس لیے کیا ہے جو سائیڈیں پکنے کے بعد ہم کاٹتے ہیں وہ ویسٹ ہو جاتی ہیں تو یہاں جب آپ کچھے میں کاٹ لیں گے تو جو آٹا سائیڈ کا بچہ ہم واپس ریوز کریں گے نیکس پٹیاں بنانے میں ٹھیک ہے جی اب ہم نے طبعے پہ ان کو ڈال لیا تھا دونوں طرف سے ہم نے 30 30 سیکنڈز کے لیے اسکوسیف جو ہے وہ سیکہ ہے اور پلٹ لیا ہے اور پلٹنے کے بعد بھی 30 سیکنڈز سیکہ ہے اور اس کے بعد میں نے اتار لیا ہے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں سارے الگ کر رہی ہوں کتنے آرام سے یہ ساری جو پٹیاں ہیں وہ الگ ہو رہی ہیں یہ بہت گرم تھی گرم گرم میں ہی آپ اس کو الگ کر لیجئے بہت ایزیر الگ ہو جائیں گی ٹھیک ہے جی آپ کے سامنے کتنی زبردست ٹرانسپیرنٹ بلکل ہماری پٹیاں بلکل باریک سی پٹیاں جو ہیں وہ ہماری ریڈی ہو چکی ہیں سموسا پٹی ٹھیک ہے جی بہت اچھی بنی ہے بہت زبردست ٹرائک کریں گھر میں بہت ایزیلی بن جاتی ہیں اس کے علاوہ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تبوے پہ رکھ کے اگر آپ اس طریقے سے نیچے الگ نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر آپ بہت ساری کھٹی ڈال رہے ہیں اگر آپ دس پندرہ روٹیاں ایک سان ڈال رہے ہیں اور پھر اس کو کٹ کے ڈال رہے ہیں تبوے پہ تو آپ تبوے پہ سے بھی الگ الگ کر سکتے ہیں جسے آپ نے تھرٹی سیکنڈز کے لیے رکھا اس کے بعد پلٹا اوپر والی اتار لی پھر پلٹا پھر اوپر والی اتار لی پھر پلٹا جہاں جہاں سے آپ پلٹتے جائیں گے وہاں وہاں سے آپ ایک 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 تبوے پر سوی اتار سکتے ہیں ایزیلی یا تو پھر جس طریقے سے میں کر رہی ہوں کہ میں نے ساری اتار لی ہے پانچ پانچ کی پندرہ ہے یہ ٹھیکے جی یہ اس طریقے سے پرمنل نیچے جا کے اتار لی ہے ٹھیکے جی بہت ایزی طریقہ ہے بہت ہی زبادرز ٹیکنیک کے ساتھ ہے کہ آپ کی میدہ بھی زیادہ نہیں ہوگا بہت مزیدار جو ہے وہ سپورٹ ریڈی ہوں گے ساموسے ریڈی ہوں گے اس رمزان بنائیے گھر میں ساموسا پٹی اور ٹرائے کیجئے گا ضرور فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو کیسی لگی سٹور کر کے رکھئے ون مند کے لیے فریزر میں سے سٹور کر کے رکھ لیجئے آپ پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ